اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ دعائے جوشن صغیر اے خداوند عالم میرے ایسے دشمنوں کی کسرت ہو گئی ہے کہ جنہوں نے مجھ پر اپنے دشمنی کی تلوار کھینچی ہوئی ہے اور میری دشمنی پر کمر کسلی ہے اور میرے لیے اپنے خنجر کی بانڈ کو تیز کر لیا ہے اور میرے واسطے زہر حلہ حل تیار کر رکھا ہے اور مجھے نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور اپنی آنکھ میری نگہبانی سے کبھی بند نہیں کی اور اس نے صرف اس لیے دل میں پوشیدہ رکھا کہ مجھے رنج پہنچائے اور اس کی تلخی مجھے چکھائے پس اے خداوندہ تو نے میری کمزوری پر نظر کی کہ میں مسائب کا تحمل نہیں کر سکتا اور میں ہر اس شخص سے انتقام لینے سے آجز ہوں جو مجھ سے لڑنے کا قصد رکھتا ہے اور پھر میری تنہائی اور دشمنوں کی کسرت اور ان کا کمین گاہوں میں چھپ کر بیٹھنا تاکہ مجھے صدمہ اور تکلیف پہنچائیں ایسے عمر ہیں جسے میں نے اپنی فکری تدویر میں شامل نہیں کیا اور یہ کہ میں بھی مثل ان کے کمین گاہوں میں بیٹھوں پس تو نے اپنی قوت کاملہ سے میری مدد کی اور اپنی نسرت سے میری پشت پناہی کی اور تو نے اس کے نیزوں کو میرے لئے کند کر دیا اور تو نے اسے نا امید کیا حالانکہ وہ بہت بڑی جمعیت رکھتا تھا مگر تو نے اے میرے خدا اس پر میرا مرتبہ بلند کیا اور وہ تمام فریب تو نے اس کی طرف پھیر دیے جو اس نے میرے لئے محیہ کیے تھے تیرے ہی سبب اس کو موہ کی کھانی پڑی تو نے اس کی عداوت کو کامیاب نہ ہونے دیا اور اس کی آتش غزب کو تو نے سرد نہ کیا اور وہ حیرت سے اپنی انگلیاں داتوں میں دباتا ہوا الٹا پھر گیا اور اس کے لشکروں نے وعدہ خلافی کی پس اے خدا تو لائق حمد و ستائش ہے اور ایسا قادر ہے کہ کبھی مغلوب نہیں ہوا اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ کبھی جلدی نہیں کی اے خدا محمد و آل محمد پر درود ناؤ السلام نازل فرما اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر کرنے والوں میں داخل کر اور مجھے اپنی نعمتوں کے ذکر کرنے والوں میں شمار کر اے خدا ایسے باغی کسرت سے ہیں جنہوں نے مجھ پر اپنے فریب سے ستم کیا اور میرا شکار کرنے کے واسطے جال بچھایا اور ہمیشہ میری دشتجو میں رہے اور میرے لئے اس طرح سمٹ کر بیٹھے جس طرح درندے اپنے شکار کے انتظار میں بیٹھتے ہیں درہا حالے کی وہ ظاہر داری داری بھی کرتا ہے اور کشادہ پیشانی اور شگفتہ چہرے کے ساتھ مجھ سے ملتا ہے پس تو نے اس کے باطنی فساد اور میرے ساتھ اس کی بدنیت ہی دیکھی باوجودے کے دین و ملت میں شرکت کی ہے اور اس نے بغاوت کی سرگرمیوں کے ساتھ سوہو کی اے میرے خدا اس کے سر کے بل نگو سار و شرم سار تو نے کیا اور اس کی بنیاد کو جڑ سے اکھار دیا پس تو نے اس قبر میں اس ہی کو گرا دیا جو اس نے میرے لیے بنائی تھی اور اس گڑھے میں تو نے اس کو ہی ٹھکیل دیا جو اس نے میرے لیے کھودا تھا اور تو نے اس کی خاک زیرے پاسے اسی کا چہرہ خاک آلود کیا اور تو نے اس کو بیماریوں اور فقر میں مبتلا کیا اور اس کی طرف وہ پتھر پھینکا جو اس نے میرے اوپر پھینکا تھا اور اسی کی رسی سے اس کے گلے میں پھندہ ڈالا اور تو نے اس کو اسی کے تیروں سے مارا اور اسے ناک کے بل گرایا اور اس کا مکر اس ہی کی طرف پھیر دیا اور تو نے اسے ندامت میں غرق اور حسرت میں مبتلا کیا پس وہ زلیل و خار ہوا اور تکبر و نخوت کے بعد حقیر ہوا اور باوجود اپنی بلندی کے پست ہو گیا اور زلیل ہوا اور انہی رتبوں میں قید ہوا کہ جن میں مجھے بندھا دیکھنے کا عارض مند تھا جس روز وہ غلبہ پانے کے قریب تھا اے پروردگار اگر تیری رحمت نہ ہوتی تو مجھ پر وہی مصیبت پڑتی جو اس پر پڑی پس اے خدا تو لائق حمد و ستائش ہے اور ایسا قادر مطلق ہے کہ کبھی مغلوب نہیں ہوا اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ جس نے کبھی جلدی نہیں کی اے خدا محمد و آل محمد پر درود و سلام نازل فرما اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر کرنے والوں میں داخل کر اور مجھے اپنی نعمتوں کے ذکر کرنے والوں میں شمار کر اے خدا ان اکثر ایسے حاسد ہیں کہ ان کا حسد ہی ان کو گلو گیر ہوا اور حسرت و یاس میں مبتلا ہوا اور اپنے ہی غیض میں غمنا کو اندوہ گین ہوا اور اپنی تیز و تند زبان سے مجھے آزار پہنچایا اور اپنے آئیبوں کو میری طرف منصوب کیا اور اپنے گوشہ چشم سے مجھ پر چشمک زنی کی اور میری آب روح کو تیری ملامت کا نشانہ بنایا اور اپنے آئیبوں کا ہار میرے گلے میں ڈال دیا پس اے خدا اے میرے پالنے والے میں نے تجھے پکارا ترحالہ کی تر سے پناہ مانگتا ہوں اور اس عمر کا یقین رکھتا ہوں کہ تُو جلد قبول کرتا ہے اور مجھے اعتماد ہے اور ہمیشہ سے جانتا ہوں کہ تُو بلا کو بخوبی دفع کرتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ مرکز مقہور و مغلوب نہیں ہوتا کہ جو کوئی جو کوئی تیرے سائے رحمت میں پناہ لیتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس شخص تک مسائب نہیں پہنچتے جس نے تری نصرت کو اپنا ملجا قرار دیا پس تُو نے مجھ کو اس کے خوف سے پناہ دی اور بسبب قادر ہونے کے مجھ کو اس کے خوف سے بچایا پس اے خدا تو لائقِ حمد و ستائش ہے اور ایسا قادرِ مطلق ہے کہ کبھی مغلوب نہیں ہوا اور ایسا صاحبِ تحمل کہ کبھی جلدی نہیں کی اے خدا محمد و آلِ محمد پر درود و سلام نازل فرما اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر کرنے والوں میں داخل کر اور مجھے اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے والوں میں شمار کر اے میرے پروردگار ایسی بہت سی گھٹائیں آتی ہیں جو مکروحاتِ زمانہ کے باعث ہیں مگر تو نے ان کو آسمان سے نعمت کا میک برسایا اور انعام و اکرام کی نہریں جاری کی اور حادثاتِ زمانہ کے چشمیں بند کر دیئے اور تازہ رحمتیں نازل کی اور آفیت کے لباس پہنائے اور شدائدِ رنج و علم دور کیے اور تو نے ایسے امور جاری ہونے کی حالے مقدر کیے کہ جب تو چاہتا ہے تیرے حکم سے باہر نہیں ہو سکتے اور جس وقت تو ان امور کا قصد کرتا ہے یہ تجھ سے سرطابی نہیں کرتے پس اے خدا تو لائقِ حمد و ستائش اور ایسا قادر ہے کہ کبھی مغلوب نہیں ہوا اور ایسا صاحبِ تحمل کے کبھی جلدی نہیں کی اے خدا محمد و آل محمد پر درود نازل فرما اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر کرنے والوں میں داخل کر اور مجھے اپنی نعمتوں کے ذکر کرنے والوں میں شمار کر اے خدا اور بہت سے نیک اور اچھے گمان ہے جو میں نے تیری بابت کیے اور تو نے انہیں درست ثابت کر دیا اور تنگ دستی کے راستوں کو تو نے بند کر دیا اور محلک فقر ہی کو تو نے حلکہ کر دیا اور بہت سے افتادیں دشمن حیات تھیں کہ جنہیں تو نے اٹھا لیا اور بہت سے مشقتوں کو دور کر دیا تجھ سے اس کے متعلق نہیں پوچھا جاتا جو تو کرتا ہے اور ساری مخلوق سے سوال کیا جاتا ہے اور تجھ کو وہ انعام نقصان نہیں پہنچاتے جو تو مرحمت فرماتا ہے تجھ سے بارہ سوال کیا گیا اور تو نے عطا فرمایا اور تو بغیر مانگے بھی دیتا ہے اور جب تیرے دروازہ رحمت پر آواز دی تو تو نے بخل نہ کیا اے میرے پالنے والے تو انعام و اکرام و تفضل و عنایات اور منت و احسان کے سوا اور کسی چیز سے خوش نہ ہوا اور میں تیرے محرمات کی پازداری پر راضی نہ ہوا اور تیرے گناہوں کے کرنے پر جرعت کی اور تیرے بتائے ہوئے حدوث سے آگے بڑھ گیا اور تیرے وعدہ عذاب سے غفلت کی اور اپنے دشمن کی اطاعت کی اور تیرے دشمن کے تابع ہوا اے میرے محبود میں ہوں قصور وار کہ تیرے تمام احسانات کی شکر گزاری سے غافل رہا اور اس نے مجھے تیرے گناہوں کے ارتکاب سے باز نہ رکھا اے خدا اس بندہ زلیل کا یہ مقام ہے کہ اس نے تیرے لیے تیری وحدانیت کا اقرار و اعتراف کیا اور اپنے نفس کے گنہگار ہونے کا اقرار کیا کہ اس نے تیرا حق ادا نہ کیا اور انعام کی تکمیل کی شہادت دی اور جو عادتیں مجھے پسند ہیں اس کی بھی گواہی دی اور یہ سب کچھ تیرے احسانات کی بدولت ہوا اے میرے معبود اے میرے مالک اپنے فضل سے بخش دے جو کچھ میں تیری رحمت کے وسیلے سے چاہتا ہوں اور میں تیری رضا مندی کو اپنے عروج کا زینہ مقرر کرتا ہوں اور تیرے غصے سے امان پاؤں تیری عزت و فضل کے واسطے سے اور تیرے نبی محمد مصطفی خدا کا درود و سلام ہو ان پر اور ان کی آل پر ان کے حق کے واسطے سے کی کبھی مغلوب نہیں ہوا اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ کبھی جلدی نہیں کی اے خدا محمد و آل محمد پر درود و سلام نازل فرما اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر کرنے والوں میں داخل کر اور مجھے اپنی نعمتوں کے ذکر کرنے والوں میں شمار کر اے خدا تیرے بہت سے بندے ہیں جن کی صبح و شام موت کی کرب و بیچینی میں اور سینے میں گھرا لگنے کے وقت کی حالت اور ایسی چیز کے دیکھنے میں کہ جس کے دیکھنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل میں استراب پیدا ہوتا ہے اور میں ان سب باتوں سے آفیت میں ہوں پس اے خدا تو لائق حمد ہے اور ایسا قادر کہ کبھی مغلوب نہ ہوا اور ایسا صاحب تحمل کہ کبھی جلدی نہ کی اے خدا محمد و آل محمد پر درود نازل فرما اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر کرنے والوں میں داخل کر اور مجھے اپنی نعمتوں کے ذکر کرنے والوں میں شمار کر اے خدا ایسے بہت سے بندے ہیں کہ جن کی صبح و شام بیماری کے عالم میں گزرتی ہے اور نالا و فریاد کے ساتھ وہ درد اور دائمی مرض میں مبتلا رہتے ہیں کہ غم کے عالم میں مسترب ہو کر کروٹیں بدلتے ہیں اور کوئی مددگار نہیں پاتے اور نہ انہیں کھانا مزہ دیتا ہے اور نہ پانی میں مزہ آتا ہے اور تیرا شکر ہے کہ میں جسمانی طور پر صحت مند اور سلامتی سے ہم کے نار ہوں اور یہ سب عائش و عشرت اور فارغ البالی صرف تیری ہی بدولت ہے پس اے خدا تو لائق حمد و ستائش ہے اور ایسا قادر مطلق ہے کہ کبھی مغلوب نہیں ہوا اور ایسا صاحب تحمل ہے کہ کبھی جلدی نہیں کی اے خدا محمد و آل محمد پر درود نازل فرما اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر کرنے والوں اور اپنی نعمتوں کے ذکر کرنے والوں میں شمار کر جلدی ہے